قرآن کی تلاوت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے اس رمضان میں روزے رکھنے کے علاوہ یہ پورا رمضان جو ہے قرآن سے ہی عبارت ہے ہمارے ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں ایک عجیب چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سارا سال تو ہم اپنی دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں نوکری میں لگے رہتے ہیں پڑھائی میں لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ پروفیشنل ورک ہوتا ہے ریسیٹ بھی ہے اپنا پریزلز بھی ہے سب کچھ چل رہے ہیں تب کیا کریں رمضان کا مہینہ ملا اس کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فوکس کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں اب تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ترجمہ دکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو سارا سال کرنے کا کام تھا رمضان تو اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ تھا یعنی ون ٹو ون جب میٹنگ کا وقت آیا اللہ سے اس وقت یہ بیٹھے میں وہ ان سارے ہومورک کو کرنے کے لیے جو گھر میں کام کرنا تھا ہومورک کا کام تو ہومورک ہوم میں کیا جاتا ہے وہ اپنے ٹائم میں کرنا تھا یہ مہینہ تو اللہ سے کنیکشن کا تھا اس میں تو صرف قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے قصرس سے ہونی چاہیے اس لئے بہت زیادہ ٹوکس میں اور لیکچرز میں اور لمبی لمبی تفسیر اور قرآن کے دور چل رہے ہیں ترجمہ کے دور میں مخالفت تو نہیں کرتا ان چیزوں کی لیکن کیونکہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کے علاوہ کریں گے نہیں تو چلو وہ یہی کر لیں اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کونسپ کلیر ہونا چاہیے اس کا ٹرینڈ جو بن گیا ہے بہت زیادہ لوگوں میں وہ یہ سمجھتے کہ رمضان میں اب سب بیٹھ کے قرآن مل کے پڑھا کریں ترجمہ تفسیر اس کی اور کیا کریں وہ سارا سال کرنے کا کام ہے رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن سے اپنے آپ کو قلبی تعلق میں باندھنے کا ہے اسی لئے آپ دیکھیں نا سورہ فاتح کا ترجمہ تو آپ کو آتا تشریفی اس کی بہت اچھی ہے آپ ابھی تقریر کر سکتے گھنٹے بھر کے لیکن دب بھی نمازیں پڑھتے ہیں سورہ فاتح بیس تو آپ فرض نمازوں میں اور تین وطر ملا کے سترہ فرض اور تین وطر ہو گئے تو بیس دفعہ تو وہ پڑھتے ہیں سنت موقع اگر آپ پڑھتے ہیں بارہ تو وہ اور ہو گئے بتیس ساٹھ ستر پیچھتر اتنی مرتبہ آپ اس کو روزانہ دہرا رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں اس کی تفسیر سے کیا فرق پڑا ہے یہ بتائیے کیا کنیکشن پیدا ہوا ہے کیونکہ غور و خوض سے جو فائدہ ہوتا ہے تدبر کا وہ بہت اونچا درجہ کا فائدہ ہے لیکن وہ فائدہ ہے اس وقت جب آپ کی بیسک سارا کنیکشن کورڈ ہو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے جو قلبی تعلق بننا چاہیے جو اصل میں اللہ کا نام جپنے سے بنتا ہے جو بار بار تذکرہ کرنے سے بنتا ہے جو بار بار قرآن کو پڑھنے سے بنتا ہے وہ بنا ہوا نہیں ہے اسی لئے ہم اب چاہتے ہیں ڈائرک وہ اوپر والا مقصد حاصل کرنے وہ نہیں حاصل ہو سکتا قرآن میں تدبر کے نتیجے میں جو اللہ سے تعلق بنتا ہے وہ اصل مقصد ہے لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ بنیاد آپ کی بنی ہوئی نہیں ہو اور وہ بنیاد بنتی ہے قرآن کی کسرت سے تلاوت سے اتنی تلاوت کی جائے اتنا کسرت سے اس کو پڑھا جائے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ سے قرآن سے چپتا ہوا کنیکٹڈ محسوس کرے اس کے دل میں طلب ہو کے وہ بس کسی طرح سے قرآن میں پڑھ لوں کہیں موقع ملے دو منٹ بھی تو قرآن کھل کے بیٹھ جاتا ہے مصحف کو دیکھنے آئے اس کو یہ اپنی زندگی کا محبوب مشغلہ لگتا ہے جب قرآن سے ایسا تعلق بنتا ہے تو پھر قرآن کے انوارات اترتے ہیں پھر اس کنیکشن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر رحمتیں اترتے ہیں کیونکہ اب یہ ہمارا ہے اب اس پر ہماری توجہ ہے یہ ہماری خاص رحمتوں میں ہے تو ایسا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اور اس کا میں خود چونکہ اس پورے پروسس سے گزرا ہوا ہوں میں بچپن سے زیادہ ذوق یہ ہوتا تھا کہ اببہ کہتے تھے حفظ کرو تو کرتے تو تھے اببہ کا حکم تھا لیکن ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ شاید ترجمہ دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس زمانے میں یہی کیا کرتے تھے کہ ترجمہ دیکھتے تھے تفسیر بھی دیکھتے تھے شوقیہ لیکن ظاہری بات ہے کبھی اس سے وہ تعلق نہیں پیدا ہوا قرآن سے تعلق تو پیدا ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے یہ بعد میں بات سمجھ میں آئی جب علماء کے پاس بیٹھے کہ نہیں اصل کنیکشن جو اببہ چاہتے تھے بتانا سکھانا وہ ہمیں لیکن آس پاس کے دوستوں کی باتوں میں زیادہ اپیل ہوتی ہے تو ان کی بات زیادہ سمجھ میں آئی کہ نہیں ترجمہ پڑھو تو ان کی ویسے ان چکروں میں لگے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا وہ فائدہ نہیں ہوا جب علماء سے سیکھ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں نہیں اصل میں تو پہلے اپنا کنیکشن تو بنا لو پھر اللہ کی رحمتیں اتریں گے تم ان کی گود بک میں ہو تم نے انٹری ابھی ٹیسٹی نہیں دیا ہے تم ابھی داخل ہوئے ہو تمہیں کہاں سے ان کے پڑھانے کا فائدہ ہوگا بہرحال تو یہ کنیکشن بہت ہی ضروری ہے اسی طرح سے چونکہ وہ قرآن سے یہ تعلق نہیں ہونا تو انڈیویجولی حملہ سے جڑتے نہیں ہیں تنہائیوں کے کام نہیں ہو پاتے اجتماعی کام میں دلزادہ لگتا ہے کچھ بیان ہو جائے کچھ کام ہو جائے کچھ یہ ہو جائے کچھ وہ ہو جائے تو اس طرح کام ہم کر پاتے ہیں اور چھوڑ دو اکیلے اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے اعتقاف کرنا دس دن اور اس میں آپ کے پاس فون نہ ہونا یہ تصوری اندر سے چیخیں اور ہوق اٹھنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا ایک بوجھ لگتا ہے اسی لئے کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے اپنے نفس کو اس کا عادی بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے لئے تیہ کرے کہ مجھے کتنا قرآن پڑھنا ہے روزانہ اور مہینے بھر میں کتنے ختم ہو جانے چاہیے اور اسی طریقے سے کچھ وقت اعتقاف میں پورے دس دن ہو تو بہت اچھا ہے نہ ہو تو ایک دن ہو تین دن ہو جو توفیق ہو کچھ گھنٹے ہو بھلے اپنی مزد میں محلے کے مزد میں جا کے بیٹھ گئے اثر سے زہر سے جو بھی موقع ہو کوشش کرنی چاہیے ہم بعد میں کریں گے اس کا بہت موقع ہے گا انشاءاللہ گیارہ مہینے یہی کرتے ہیں سب کرتے رہنا چاہیے وہ اس میں تو ہی سارے کام کرتے ہیں لیکن رمضان میں سب چھٹی اسی لئے آپ دیکھیں کہ سارے مدارس رمضان میں چھٹی کرتے ہیں حفظ کا بھی چھٹی کرتے ہیں ناظرہ پر پڑھانے کی چھٹی ہوتی ہے عالم کی کتابوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے نہ بخاری پڑھاتے ہیں نہ حدیث پڑھاتے ہیں نہ فقہ پڑھاتے ہیں نہ تفسیح کچھ بھی نہیں پڑھاتے ہیں ہر آدمی ہر روز اپنا قرآن سے کنیکشن تو اب آپ چلے جائیں مدارس میں تو عموماً طلبہ مہا پر ایک ایک دن میں پورا پورا قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی ریسیٹیشن کا تو عالم بھی ہوتے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کا توجہ فوکس اس طرف نہیں ہوتا ہے فوکس صرف قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کا ہوتا ہے اس لئے وہ اگلے گیارہ مہینے پر قرآن کی خدمت میں لگ جاتے ہیں تو ان کو وہ آسان لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اگلے گیارہ مہینے کے لئے